بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ موٹا پیٹ فوری کم کرنا چاہتے ہیں تو الویرہ کو ان پانچ طریقوں سے استعمال کریں الویرہ اگرچہ بیشمار خوبیوں کا حمل پودہ ہے خاص طور پر موٹا پیٹ کو کم کرنے کے لیے الویرہ کو اپنی خوراک میں شامل کرنا آپ کے لیے بہت فیدہ مند ہوگا اس میں مجود غزائی اجزاء وزن کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اور وزن کم کرنے کے عمل کو آسان بناتے ہیں الویرہ حازمے میں مدد کرتا ہے وزن میں اضافے کے ایک اہم وجہ کمزوری نظام حازم ہے جب نظام حازم درست ہو تو وزن کم ہونے لگتا ہے الویرہ نظام حازم کو بہتر کرتا ہے اس کی وجہ سے جسم میں جمع چربی جل جاتی ہے اور فاضل مواد جسم سے آسانی سے خارج ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ جانے گے کہ آپ وزن کم کرنے کے لیے الویرہ کا استعمال کن طریقوں سے کر سکتے ہیں نمبر دو کھانے سے پہلے الویرہ جوس وزن کم کرنے کے لیے ہر کھانے سے تقریباً پندرہ منٹ پہلے ایک چمچ الویرہ کا جوس پی لیں دو ہفتے تک ایسا کرنے سے آپ کا وزن ہرانکون طریقوں پر کم ہوگا اور اگر آپ ورجش بھی کرتے ہیں تو آپ کو نمائیہ نتیج دکھائی دیں گے الویرہ جسے کموار گندل بھی کہا جاتا ہے نظام حازم کو بہتر بناتا ہے اور کھانے سے پہلے اس کا جوس پینہ سونے پہ سواگے کا کام کرتا ہے اور آپ کے جسم میں فاضل چربی کو جمنے سے رکھتا ہے نمبر تین الویرہ اور سبزیوں کے جوس آپ الویرہ کا جوس دیگر من پسند سبزیوں کے جوس میں شامل کر کے پینہ جہاں آپ کی صحت کو چار چاند لگائے گا وہاں آپ کے جسم سے فاضل چربی کو پگلنے میں مدد دے گا ہم روزانہ اپنی خوراک سے جتنی کالوریز حاصل کرتے ہیں اگر جسمانی حرکت سے انہیں خرج نہیں کرتے تو یہ کالوریز جسم میں چربی کی صورت میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں نمبر چار گرم پانی اور الویرہ نہار مو روزانہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں الویرہ کا ایک چمچ جوس شامل کر کے پینہ جسم سے فاضل ماددوں کو خرج کر دیتا ہے یہ فاضل مادد جسم سے خرج ہوتے ہیں تو خون بھی صاف ہوتا ہے اور جب خون صاف ہوگا تو سارے جسم میں اکسیجن کی سپلائی بہتر ہوگی اور تمام ازہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں گے اور مٹاپہ بھی کم ہوگا نمبر پانچ شہد اور الویرہ شہد کی خوبیوں سے تو ہر کوئی اگا ہے اور شہد مٹاپے جیسی بیماریوں کو پیدا ہونے سے روکتا ہے اور اس میں مجود خوبیاں جسم کے افال کو بہتر بناتی ہیں شہد کو الویرہ کے جوس میں شامل کر کے پینہ جوس کی آفادیت میں کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے اور یہ جوس فاضل مادد کو جسم سے خرج کر کے مٹاپے کو تیزی سے کم کرنے کا باعث بنتا ہے نمبر چھے الویرہ اور لیمون جوس اگر آپ الویرہ کے جوس کا ذیکہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں لیمون کے رس کو شامل کر لیں لیمون کے رس میں وٹامن سی وافر مقدار میں شامل ہوتا ہے اور یہ وٹامن قوت مدافت کو مضبوط بنانے اور سارے جسم کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ضروری وٹامن ہے الویرہ کے رس میں لیمون کا رس شامل کرنا اس رس کی آفادیت میں اور اضافہ کرے گا اور آپ کو مٹاپے سے نجات دلائے آپ الویرہ کے پودے کو گملے میں بھی آسانی سے اگا سکتے ہیں یہ پودا سخت جان پودا ہے اور زیادہ توجہ کے بغیر بھی گزارہ کا لیتا ہے اس پودے کو اپنے گھر میں جگہ لازمی دیں کیونکہ یہ جہاں آپ کے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا وہاں آپ اسے آسانی سے بھی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال بھی کر سکیں نوٹ اگر آپ کو الویرہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی الرجی ہے تو اسے استعمال نہ اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ